آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت جو دمات کر رہی ہے پاکستان مسلمین نواز اسے کیسے تک مطمئن دکھائی دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشم ملک صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا آپ کے چیرمنٹ صاحب کا ایک اہم قومی ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا ہے میں یہ ارز کروں گا کہ آج یہ بابا تقریباً ایک سو پینسٹھ کنٹریز میں پھیل چکا ہے چائنہ ایک ترقی یافتہ کنٹریز تھا جو پوری دنیا میں ہر لحاظ سے چھایا ہوا تھا لیکن اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر بھی مہینے لگے ہیں اب وہاں پر یہ بابا انڈر کنٹرول ہے ڈے بائی ڈے پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ ڈریوس ہو رہی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ جس طرح وہاں کی قوم وہاں کی حکومت وہاں کی آپوزیشن سب نے مل جل کر اس کو فیس کیا ہے ہمیں دوسروں سے سبق سیکھنا ہوگا ایک وقت تھا کہ ہم نے چائنہ میں جو چند سینکڑوں یا ہزار طلبہ تھے ہمارے وہاں ہم نے ان کو اس لیے یہاں نہیں بلوایا کہ وہاں وہ محفوظ ہیں اور ان کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے یہ کاشیس ملکسہ میرا پوائنٹ ہے اب اگر ہم دیکھیں گے کہ ایران سے زائرین جو ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار سے زائد پاکستان میں آئے اور آ رہے ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں عمرہ زائرین جو ہیں وہ بھی آئیں اور یہ مرد جو ہے یہ اٹلی اور ایران میں چائنہ کے بعد سب سے زیادہ ہے جبکہ سعودی عرب یورپی کنٹریز امریکن سب اس کی لپیٹ میں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قومی ایشو ہے اور پریمس صاحب اگر خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ جب ایران کا بارڈر کراس کر کے ہمارے جو لوگ آئے ہیں وہاں ان کو جو ہم سلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے جو انتظامات ہیں آیا وہ سفیشنٹ ہیں یا ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہ ارز کروں گا کہ ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں